اسم و اجتاز السماء جلالا فا ازید اسراب الغیوم جمالا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا فلسفہ آپ کا خاص موضوع ہے تو اس حوالے سے بتائیے کہ اس فلسفے کی روشنی میں اس کے تناظر میں آج کل کے جو جدید فضلہ ہیں علماء ہیں وہ معاشرے میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں شاہ ولی اللہ کا فلسفہ تو اصل میں میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ مستقبل کا فلسفہ ہے شاہ ولی اللہ کی جو سب سے معرکت العرہ کتاب ہے حجت اللہ البالغہ اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ مجھے یہ غیبی الہام ہوا ہے کہ امت مسلمہ ایک ایسے دور میں داخل ہونے والی ہے جب دین کی تعلیم کو برہان کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا اور دینی احکام اور دینی عقائد کی جو عقلی توجیح ہے وہ کرنی پڑے گی لہذا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں تو ہمارے مدرسنی اٹھا ان میں تو ایک کتاب شامل درس تھی خود معنی صبح نوری رحمت اللہ علیہ اس کا درس دیا کرتے تھے اس کو شامل درس ہونا چاہیے شاہ علی اللہ کا فلسفہ یہ ہے کہ جتنے احکام شریعت ہیں وہ فطرت انسانی کے تقاضوں کی تکمیل ہیں اور کہیں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف قرآن نہیں ہے بلکہ شریعت بھی آپ کا معجزہ ہے چونکہ شریعت میں نہ صرف اجتماعی پہلوں کا احاطہ ہے بلکہ انفرادی پہلوں کا بھی احاطہ ہے اور صرف دائمی جو زندگی کے اناثر ہیں صرف انہی کو شریعت ریگولیٹ نہیں کرتی بلکہ جو تغیر پذیر حالات ہیں ان کا بھی حل پیش کرتی تو اس طرح کی ہمہ گیر اور جامع شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور یہ چونکہ قرآن میں محفوظ ہے سنت میں محفوظ ہے اس لئے یہ ہمیشہ قائم دائم رہے گی اور یہ مسلمان امت کا اور علماء امت کا فرض رہے گا کہ وہ اس شریعت کی برطری کو ثابت کرتے رہے